موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق ایک واقعہ کا تذکرہ کریں گے امام شافعی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں صلف صالحین جو لوگ ہیں جو گزرے ہیں نیک لوگوں میں سے اس امت کے اندر ان میں سے ایک بڑا نام امام شافعی رحمہ اللہ کا ان کے نام پر بھی ایک مسلک چلتا ہے جیسے مالکی ہیں ہنفی ہیں ہنبلی ہیں ایسے ہی شافعی مسلک بھی ایک مسلک بہت بڑا نام ہے امام شافعی رحمہ اللہ ڈیڑھ سو ہجری میں پیدا ہوئی یعنی ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئی اور دو سو چار ہجری میں ان کا انتقال ہوا صرف چون سال کی عمر پائی صرف ففٹی فور اور اس عرصے میں انہوں نے وہ کام کیا کہ آج تک دنیا انہیں یاد کر رہی ہے ان کا نام محبت سے لیتی ہے پیار سے لیتی ہے ان کے لیے دعائیں کر دیئے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا ان کی ماں نے ان کو پالا اور ان کو لے کر کے مکہ میں آئیں اور مکہ میں ایک استاد کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے بچے کو پڑھائیے یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہی آپ کی فیس ہوگی یعنی کہ یہ بچہ میرا آپ کی خدمت کرے گا وہی آپ کی فیس ہوگی بدلے میں آپ اس کو کچھ پڑھا دیجئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سات سال کی عمر میں ہی امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے راستے میں لگے رہے ان کے ایک استاد ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جن کے نام پر بھی ایک مسلک چلتا ہے امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے علم سیکھا اور پھر علم کی دنیا میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کے بہت سے شاگرد ہوئے اور ان کے بڑے عظیم عظیم شاگرد ہیں انہی میں ایک نام ہے جن کے نام پر بھی ایک مسلک چلتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کے تعلق سے ہم بیان کر چکے امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ سے کہیں زیادہ اونچا مقام ہو گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنہ والجماعہ کا آجات یعنی گویا کہ استاد سے آگے بڑھ گیا شاگرد شاگرد علم و فن کے میدان میں اپنے استاد سے آگے بڑھ گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافی رحمہ اللہ کا اپنے گھر میں بڑا تذکرہ کرتے تھے بار بار ذکر کرتے تھے امام شافی ایسے تھے امام شافی ویسے تھے امام شافی رحمہ اللہ کی خوبیاں اپنے گھر میں بار بار بیان کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ امام شافی رحمہ اللہ کو دعوت دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا آپ ہمارے گھر میں آئیے آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں امام شافی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر آئے دعوت دی اور آپ جانتی اتنا زیادہ تذکرہ کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر میں کہ بعض دفعہ ان لوگوں کو رشک آتا تھا کہ کون سی شخصیت ہے جن کا اتنا زیادہ تذکرہ کبھی دیکھا نہیں تھا بچوں نے ان کے گھر میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا امام شافی رحم اللہ سے انہوں نے علم آسل کیا اور ایک مرتبہ آئے دعوت دی تشریف لائے گھر میں کھانا ملا کھانا کھایا اور خوب جم کر کے کھایا خوب جم کر کے کھایا دعوت تھی خوب کھایا اور کھانا کھانے کے بعد مہمان کھانے میں چلے گئے اور جو ہے لیٹ گئے آرام کرنے لگے رات بھر اسی کمرے میں رہے نہ تحجد کے لیے اٹھے نماز کے لیے اٹھے کوئی کھٹکا نہیں کوئی وضو نہیں پانی جیسا تھا ویسا رکھا ہوا ہے رات بھر ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور بینہ وضو کیے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لی اب گھر میں سب لوگوں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ بندہ یہ امام شافی بیٹی تھی امام احمد بن حمبل رحم اللہ کی امام احمد بن حمبل رحم اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی ابو جان یہ وہی امام شافی ہے جن کا تذکرہ آپ بار بار کرتے ہیں کہا ہاں وہی ہے کہا ان کے اندر مجھے تین باتیں بڑی عجیب لگی کہا کیا تم نے کیا محسوس کیا کہا رات کو دیکھا کہ ہمارے گھر یہ آئے تو خوب کھایا خوب کھایا اللہ والے تو اتنا نہیں کھاتے مومن تو اتنا نہیں کھاتا کہا انہوں نے خوب کھایا دوسری بات کیا عجیب لگی کہا رات بھر گئے اپنے کمرے میں رہے سوئے رہے تحجد کے لیے نہیں اٹھے پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے بیداری نہیں ہوئے خوب سوئے آرام کیا اور تیسری بات کیا عجیب لگی کہ ہمارے ساتھ جب فجر کی نماز پڑی تو بنا وضوع کہ انہوں نے نماز ادا کر لی یہ کونسی بات ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوئی ریاکشن نہیں دیا بیٹی کو بلکہ امام شافی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے ایسا ایسا کیا کیوں کیا تو امام شافی رحمہ اللہ نے جواب دیا تینوں باتوں کا کہا دیکھو میں نے کھانا جو جم کر کے کھایا نہ صحیح باتیں کی کھایا کیوں کھایا اس لئے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے گھر میں حلال مال ہے آپ کا مال آپ کا کھانا حلال ہے میں نے اس لئے کھایا اس لئے کہ حلال کھانے میں شفا ہوتی ہے اور جب انسان حلال کھاتا ہے اس سے اس کا جسم پلتا ہے تو اسے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اس لئے میں نے کھا لیا کہ مجھے پتا ہے کہ احمد کا مال حلال ہے آج موقع ملا حلال مال کھالو اس لئے میں نے جم کر کے کہا اس لئے کہ حرام مال میں بیماری ہے حلال مال میں شفا حلال مال کھانے کا موقع مل گیا میں نے کہا دوسری بات کہ جو میں رات بر اپنے بستر پر رہا کمرے میں رہا میں نے تحجد کی نماز ادا نہیں کی تو ایسا ہوا کہ جب میں بستر پر گیا تو میں سویا نہیں بلکہ بستر پر جانے کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث یاد آگئی میں نے ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے ان سے مسائل لکھا لے اور پوری رات میں نے ان احادیث سے امت کی خاطر بہتر مسائل لکھا لے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان بہتر مسائل سے امت کو ضرور فائدہ پہنچے گا پوری رات میں اسی میں لگا رہا اس لئے مجھے تحجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا تیسری بات کہا فجر کی نماز جو بنا وضو کے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے پڑھی تو دراصل میں جب رات بھر جاگتا رہا مجھے معلوم تھا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو مجھے وضو کی حاجت نہیں تھی اس لئے میں نے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی یہ واقعہ ختم ہو گیا اس سے کیا سبق دیتا ہوں اس میں ایک بات اور آپ اٹھ کر لیں کہ امام شافی رحمہ اللہ وہ امام ہیں وہ شخصیت ہیں وہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں کہ پچھلے چالیس سال سے کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ جس رات میں نے اپنے استاد امام شافی رحمہ اللہ کے لئے دعا نہ کیا کہتے ہیں چھے لوگوں کے لئے میں پچھلے چالیس سالوں سے بعض روایتوں میں آتا ہے تیس سالوں سے میں پچھلے تیس یا چالیس سالوں سے چھے لوگوں کے لئے دعا کر رہا ہوں ان میں ایک نام میرے استاد امام شافی رحمہ اللہ کا یہ وہ عظیم شخصیت کیا بتانا چاہ رہا ہوں نمبر اپنے استاد کا ہمیشہ احترام کریں جس نے آپ کو سکھایا ہے پڑھایا ہے بولنے کا ہنر چلنے کا ہنر زندگی گزارنے کا ہنر اور طریقہ بتایا ہے دین سے روشناس کرایا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے طریقے گر اور مختلف طرح کی چیزیں سکھائی ہیں ان کا احترام کریں ان کا نام محبت سے لے اور بلکہ ان کے لئے دعا کریں اور موقع ملے تو انہیں اپنے گھر میں دعوت بھی دے پڑھا لیے پڑھا لیے ختم ہو گیا کسی استاد کو کون یاد رکھتا ہو گیا ختم ہو گیا معاملہ پہلی بات استاد کا اور جو آپ کے اساتذہ ہیں معلمین ہیں تیچرز ہیں ان کا احترام کریں دوسری بات حلال مال کمانے حلال مال کھانے حلال استعمال کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ جہاں سے دعوت مل رہی ہیں وہاں کا مال کیسا ہے یہ نہیں کہ دعوت ملی تو ٹوٹ پڑو یہ نہیں ہونا چاہے دعوت جہاں سے ملے وہاں دیکھیں کہ مال کیسا ہے اگر حلال مال ہے اچھی بات ہے کھائیں اچھے سے کھائیں جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کے حساب سے کھائیں اور خود بھی حلال کمانے کی اور لوگوں کو حلال کھلانے کی کوشش کریں تیسری بات یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا عجیب معاملہ آئے کسی کے تعلق سے کہ بھائی یہ عالم ہو کر کے ایسا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے ذہن میں کوئی اندیشہ کوئی وسوسہ کوئی غلط فہمی کوئی جو ہے بری چیز بدگمانی آپ پالیں اگر موقع ہو محسر ہو آسانی ہو تو اس عالم سے مل کر کے استفسار کر لیں یا کوئی جو ہے سیٹ ہے کوئی بڑا آدمی ہے کوئی جو ہے سماج کا نمائندہ انسان ہے اگر کچھ عجیب ہو کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو کوئی سبب ہو کوئی وجہ ہو آپ اس بندے سے مل کر کے معلوم کر لیں بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہمیں اس چیز کے تعلق سے تفصیل معلوم کر لینا چاہیے اور ایک چوتھی اور آخری بات اس واقعے کے حوالے سے کہ ہمارے سامنے جب کسی کے تعلق سے کوئی سوال آئے کہ فلا عالم کو میں نے ایسا کرتا ہوا دیکھا فلا جو ہے حاجی صاحب کو میں نے ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے تو آپ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم سامنے والے کی بات پر ایمان لے آئے اور اس کی بات پر ایمان لا کر کے ہم اس تعلق سے فیصلہ کر دیں کہ ہاں فلا صاحب تو ایسے ہائی ہے فلا علم صاحب فلا حاجی صاحب فلا نمازی صاحب ایسے ہائی ہیں بجائے اس کے کہ ہم فیصلہ کریں ہمیں چاہیے کہ اس وقت تک ہم فیصلہ نہ کر لیں جب تک کہ صاحب معاملہ سے ہم کوئی بات نہ کر لیں اس تعلق سے وضاحت طلب نہ کر لیں تو یہ ہے امام شافی رحمہ اللہ اور یہ ہے امام احمد ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ کیا تعلق ہے اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے بڑوں کا احترام کرنے اے امہ کا احترام کرنے اور صلف صالحین کو اچھائی کے ساتھ یاد رکھنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ للنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن